ہیلو فرینڈ سوارت ہے آپ کا میرے نئے یٹیوب پال گارڈنگ چینل میں جس میں میں آج آپ لوگوں کو بیچ ایسے پودھے کے برے میں بتاؤں گا جس کی آپ کٹنگ کو آسانی سے گروہ کر سکتے ہو تو چلیے جو ہمارا پہلا پلانٹ ہے وہ ہے گوڈھل کا گوڈھل کی کٹنگ ابھی لگائی تاکہ کچھ مہنوں بعد آپ نئے پودھے سے پھول پا سکے اس کے لئے آپ کو کسی پرانے پودھے سے چھے سے آٹھ انچ کی کٹنگ لینا ہوگا جو لگ بھر پینسل جتنی موٹائی ہو ٹہنی کاٹے سے میں یہ دھیان رکھیں کہ ہمیں ٹہنی نہ کاٹے پرانی تھوڑی ٹائٹ ٹہنی کاٹے جو جلدی ہی گروہ ہو جاتی ہے جو بہت اچھی ہوتی ہے تو ہمارا جو نیت پلانٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے بوگنویلیا کا تو بوگنویلیا کی کٹنگ کم لوگ ہی لگاتے ہیں ساید کئی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتے گا اگر آپ کے آس پاس یہ پودھا لگا ہے تو اس کی کٹنگ لگا کر دیکھئے آپ کو اچھا لگے گا جب چالیس پچاس دن بعد اس کی کٹنگ میں سے آپ کو نئی پتیاں دکھنے لگے گی تو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا اور آپ بہت خوش ہوگئے تو ہمارا جو نیت پلانٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے جیڈ پلانٹ کا تو دوستو جیڈ پلانٹ کی کٹنگ آسانی سے لگ جاتی ہے اس کی کٹنگ کو بھر بھری مٹی میں لگائے پانی ڈال کر کہیں کنارے پر رکھ دے اگر آپ بونسر بنانا سیکھنا چاہتے ہیں تو یہ پودھا سب سے اپیوکت ہے تو یہ بہت ہی آسانی سے لگ جانے والی کٹنگ ہے اگر آپ اس کی کٹنگ کو لگاتے ہو یہ بہت ہی آسانی سے لگ جائے گی تو دوستو جو ہمارا اگلا جو نیت پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے جربیرہ گا جربیرہ بہت ہی خوبصورت پھولوں میں سے ایک ہے اس کی کٹنگ نہیں لگتی بلکہ روٹ بول سے ہے ڈوائی کر کے بنایا جاتا ہے کچھ سال پرانے پودھے سے آپ نیا پرانٹ تیار کر سکتے ہیں جڑ کے پاس تھوڑا سا مٹی ہٹانے پر آپ کو سائیڈ سے کچھ نئے پودھے دکھ رہے ہوگے انہی میں سے ایک کو آپ جڑ سے پکڑ کر نکال لے دھیان رکھے کی مٹی میں نمی رہے تاکہ جڑ آسانی سے بہر نہ آسکے تو ہمارا جو نیت پلانٹ ہے وہ ہے اس نیت پلانٹ اس نیت پلانٹ گھر کے اندر رکھنے کے لیے بہت اچھا پودھا ہے یا کئی پڑ سے لگایا جا سکتا ہے کٹنگ سے لگانے کے لیے آپ اسے کوپپیٹ یا پانی دونوں میں لگا سکتے ہیں ان دونوں طریقے سے روٹ 40 سے 50 دنوں کے اندر دیکھنے لگتی ہے پر نیا پودھا بنانے میں کچھ مہینوں کا سمجھ لگ سکتا ہے تو جو ہمارا اس کے بعد اگلا نکس پلانٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے اسپائیڈر پلانٹ اسپائیڈر پلانٹ ہے ایک بہت خوب سکت پلانٹ ہے اس کے بیچوں پلانٹ سے پپس نکلتے ہیں جن سے نئے پودھے تیار کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ پورا پلانٹ کو پرانے پلانٹ کو روٹ سے ڈوائیڈ گئے کے بھی پودھے تیار کیا جا سکتے ہیں اسپائیڈر پلانٹ ایک بہت اچھا پلانٹ ہے جو دیکھنے میں لڑیوں دوارا لٹکی رہتی ہے تو بہت ہی پور سرعت لگتی ہے تو ہمارا جو نیچ پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے آئیکس بن جمینہ آئیکس کی کئی قسمیں ہوتی ہے جن میں سے برگت پیپل انجیر کٹھل گھڑل آدھی آتے ہیں یہاں پر ہم آئیکس بن جمینہ کی بات کر رہے ہیں جو آج کل لینڈ اسکرائبنگ میں بہت زیادہ پوپلر ہے اسکی کٹنگ بہت ہی آچانی شے لگ جاتی ہے اسکی چھین سے آٹھ انچ کی کٹنگ اچھے پورٹنگ سوئل میں لگا کر آپ نیا پودھا تیار کر سکتے ہیں تو ہمارا جو نیکس پلانٹ ہے وہ ہوتا ہے موگرہ کا موگرہ ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اسکے بہت ہی خوبصورت پھول ہوتا ہے تیج مہیک والا یہ پھول صدیوں سے لوگوں کا من مہتا آ رہا ہے فروری میں آپ مہتر کی کٹنگ جرور لگائیں اسکے تھوڑی پرانی کٹنگ یعنی ٹائٹ ٹہنی جو بلکل نئی نہ ہو اسکی چھین سے آٹھ انچ کی کٹنگ لیں اور اسے لگا دیں ہمارا جو نیکس پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے کلینچوں کا کلینچوں آپ کے کوئی انیا پودھا ہو نہ ہو کلینچوں کا پودھا جبا ہونا چاہیے جنوری سے اپریل تک کھلنے والا یہ ہے پھول سال بھر بینہ کسی دیکھ وال کے آرام سے رہا جاتا ہے پھول آنے کے سمیں جم کر پھول بھی دیتا ہے اس کی کٹنگ سب سے آسانی سے لگنے والی کٹنگ ہے تو دوستو اس سے جو ہمارا نیکس پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے برگت کا برگت کی کٹنگ لگا کر آپ بڑھیا بونسائی پتیا کر سکتے ہیں شروع میں اس کو آپ سامانے گملے میں لگا سکتے ہیں جب اس کی جڑے پکڑ لے اپنی پتیا ٹھیک سے آنے لگے تو آپ اسے چپٹے سرمی پوٹ میں لگا سکتے ہیں اور یہ بہت تھی بونسائی بن کے خوبصف لگتا ہے تو جو ہمارا نیکس پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے چمپا کا چمپا کی کٹنگ بھی بہت آسانی سے لگ جاتی ہے اس کی ایک پھوٹ تک کی کٹنگ آپ جمین یا گملے میں لگا سکتے ہیں یہ بینہ کسی خاص دیکھ بال کے بھی لگ جائے گی جو پھول اس پر کھلتے ہیں وہ بہت ہی خوبصف پھول لگتے ہیں اور دیکھنے میں من محول لیتے ہیں تو جو دوستو ہمارا نیکس پلانٹ آتا ہے اس کا نام ہے ربڑ پلانٹ ربڑ پلانٹ کو اگر آپ لگاؤ تو یہ بہت ہی آسانی سے لگنے والا پلانٹ ہے ربڑ پلانٹ اپنی چوڑی پتی اور موٹی پتیوں کے لیے جانا جاتا ہے اگر آپ کے آس پاس کوئی پرانا پیڑ موجود ہے تو آپ اس کی کٹنگ اس سمجھ جب لگانا چاہیے یہ ہاتھ لگانے سے محسوس ہوتا ہے بہت ہی خوبصورت اور جو ہمارا اس کے بعد نیکس پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے گلاب کا گلاب کے بارے میں کیا کہنا اور کیا بتانا ہے یہ تو ہم بہت سالوں سے لگا رہے ہیں یہ بات الگ ہے کہ دیسی گلاب آسانی سے لگ جاتا ہے جبکہ ہائی بیڈ میں تھوڑی دکت ہوتی ہے گلاب کے لگاتے وقت آپ کو جو دیسی ہوتا ہے وہ بہت ہی آسانی سے لگ جاتا ہے انگلیس گلاب کو لگاؤ گے تو وہ بہت کم برو ہوتا ہے لیکن چل بھی جاتا ہے تو جو ہمارا نیکس پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے ٹرمپیٹ کا ٹرمپیٹ کا ایک خوبصورت پلانٹ ہے بیل والے پودھوں میں ہی ہے سب سے خوبصورت پودھا ہوتا ہے اس کی نارنگی یا پیلے رنگ کے ٹرمپیٹ جیسے گچھوں میں دھیر سارے پھول کسی کا بھی من مہ لیتے ہیں اس کو بھی آپ کٹن سے لگانے کا پریاض کیجئے گا کیونکہ یہ بہت خوبصورت پلانٹ ہے تو چلیے دوستو جو ہمارا اور آگے نیکس پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے پینسل کیاکٹرز پینسل کیاکٹرز ہے بہت خوبصورت پلانٹ ہے بینہ کٹے یہ ہے کٹوں کا یہ ہے کیاکٹرز بہت ہی خوبصورت پودھا ہے اور جتنا خوبصورت ہے اتنا ہی آسانی سے یہ لگ بھی جاتا ہے اگر اس کی بیس سے تیس انچ کی بھی کٹن آپ کو کہیں مل جائے تو اس کو مکٹی میں لگا دیجئے یہ آسانی سے لگ جائے گا کچھ ہی مہینوں میں یہ ہے کافی پھیل بھی جائے گا تو جو ہمارا نیکس پلانٹ ہے وہ ہے پورٹول کا پورٹول کا اگر پچھلے سال کے یہ ہے پودھے آپ نے پھینکے نہیں ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے اس کی کٹنگ فروری میں لگا دیں تاکہ کچھ مہینوں بعد آپ کو دھیر سارے پھون ملتے رہے پورٹول کا ایک ایسا پلانٹ ہے جو تھوڑی سی کٹنگ لگانے پر بھی آپ کے پورا گمڑا بھر جائے گا چاہے آپ کتنی زیادہ کٹنگ لگا لو اس کی تو جو ہمارا نیکس پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے ڈرائسینہ ڈرائسینہ کی حیرت میں درجنوں کے سمیں آتی ہے ساید آپ کو پتہ بھی نہیں ہو کہ آپ کے گھر میں یہ پودھا بھی ہے خوٹو میں جو کشم ہے یہ ہے کومن ہے جو ہم لوگوں کے گھروں میں پائی جاتی ہے اس کی بھی کٹنگ ایک بھائی جگہ کو ٹرائے کریں یہ بھی ایک بہت سکت پلانٹ ہے تو جو ہمارا نیکس پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے کڑی پتہ اگر کڑی پتہ کے پودھے کو آپ لگاؤں تو کٹنگ سے لوگ نہیں ٹرائے کرتے کیونکہ جہدہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی بھی کٹنگ لگائے جا سکتی ہے کچھ سال پرانے پودھے کی کڑی اور پینسی جتنی موٹی ٹہنی کٹ کر اس کی کٹنگ لگائے اور کچھ دن چھہدہ جگہ پہ بھی رکھیں یہ بھی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے تو آپ ایک بار ٹرائے کر کے جھوڑ دیکھیں تو جو ہمارا نیکس پلانٹ آتا ہے وہ آتا ہے سنگونیم کا سنگونیم ایک بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے جو ملی پلانٹ کی ترہے ہی ہوتا ہے یہ بھی پودھا آسانی سے لگ جاتا ہے اس کی کئی قسمیں آتی ہے کچھ دو میں چھوٹی تو کچھ میں بڑی پتیا آتی ہے اس کو کٹنگ کے علاوہ روٹ سے بھی ڈوائیڈ کر کے لگائے جا سکتا ہے اس کی کٹنگ کی سفلتہ کی سو پرسنٹ گارنٹی ہوتی ہے جو ہمارا نیکس پلانٹ آتا ہے وہ ہوتا ہے منی پلانٹ اگر آپ منی پلانٹ کو کی کٹنگ آپ پانی اور مٹی دونوں میں لگا سکتے ہیں آپ نے لگایا بھی ہوگا آپ چاہے تو ایسے ہی منی پلانٹ کے ڈھیر ساری کٹنگ تیائے کر کے گھر کو تورا بھرا بھرا بنا سکتے ہیں منی پلانٹ پانچ سے چھے سیڑ میں مل جاتا ہے آپ سب کو اگر آپ تیائے کر لے تو گھر کھل جائے گا آپ کو یہ جانکار کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور نیچے دے گئے لائک بٹن کو جرور دبائیں ایسے ہی پیڑ پو دھو اور گارڈن سے جڑی روچک اور افیو کی جانکار کے لیے پال گارڈن سے جڑے رہے تو دنیا و دوستو چون جواب دوستو